اسلام علیکم ویڈرز کمپیوٹر اپلیکیشن کولز کی نیکسٹ ٹرول کے ساتھ میں ہوں فیضان زفر اس کلاس میں ہم ہم ہیسٹری آف کمپیوٹر کو ڈسکس کریں گے کی کمپیوٹر کی ہیسٹری کیا ہے اور وہ کس طرح کمپیوٹر سٹارٹ ہوا سب سے پہلے جو کمپیوٹر یعنی بنا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر ون پہ ہے وہ ایبکس ہے یعنی کہ کمپیوٹر کی تریخ کا آغاز آج سے پانچ ہزار پہلے ایبکس کی اجازت کے ساتھ ہوا ایبکس یہ میں آپ کو ساتھ دکھاتا ہوں یہ والے جو یہ جو اس سائیڈ میں پیچر ہے یہ ایبکس کی ہے تو یعنی کہ پانچ ہزار سہل پہلے اس کا آغاز ہوا اور یہ چھے سو قبل مسیح میں اجازت کیا گیا یعنی کہ وہاں سے لڑی آ رہی ہے یہ ایک لپڑی کا راک ہے جس میں اس کی سمت میں تارے لگی ہوتی ہیں ان تاروں میں دانے پروے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ان تاروں جس طرح تسویح کی دانے ہوتے ہیں اس طرح یہ دانے میں پروے ہی ہیں یہ اعلیٰ صادح ہے اب یہ امور سار انجام دینے کیلئے استعمال کی جاتا تھا جس کے لئے تاروں پر موجود دانوں کو دائیں بائیں حرکت دی جاتا تھے ان دائیں انہوں نے اوپر نہیں چاہیے دائیں بائیں ایسے گت دیتے تو یہاں سے حساب کتاب ہوتا تھا اور یہ اس کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی کہ ایک بریشن کی ساتھ نیکس جو ہے نائپر نائپر بونز جان نائپر سکار لائنگ کا ایک ریاضی دان تھا ٹھیک ہے اس نے حساب کتاب میں سہولت کے لئے لوگرہتم مطارف کرایا جیسے لوگرہتم کا آپ کو پتہ بھی ہوگا اس نے حساب کتاب کرنے کے لئے راڈز کے استعمال کا طریقہ بھی مطارف کرا ان راڈز کو نائپر بونز کہتے ہیں ان راڈز کو اکاؤنڈ سے مطلق لوگوں نے وسیع پر مانے پر استعمال کیا یہ انہی سے ستر تک استعمال کیے گئے یہ جو آپ کے سامنے یہ سائٹ پر حضر آ رہی ہیں یہ دو تین آپ کے ان کی آپ کو پتہ ہوگی چیزیں نفتی کیسے ہیں تو یہ دو تین پر چلے ضائع کی ہیں باقی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہے پلیس پیسل جمع تحقیق عمل کرنے والی پہلی مشین پلیس پیسل نے 1962 میں جات کی جو جمع اور تحقیق کر سکتی تھی اس میں بہت زی گراریاں اور ڈائل تھے ہر گراری پر نو سے ڈائل سے ڈائل سے اس مشین کے ذریعے جمع اور تحقیق کا عمل آسانی سے کیا جائے سکتا ہے لیکن ضرب اور تقسیم کرنے کے لئے جمع اور تحقیق کی عمل کو بار بار دنانا پڑتا تھا اس مشین کو پلیس پیسل کے نام کی مناسبت سے پاسکلین کا نام لیے گیا یہ زیادہ پاپولر نہیں تھی تو پھر گورڈ فیلڈ وون لیپ ٹین آئیس انیس سو چون سٹھ میں ایک جرمن سسدان نے ایک حسابی مشین کو رسل مشین اجاب کی مشین دراصل پاسکلین کی ایک بہتر شکل تھی یہ زیادہ قابل اعتماد اور درست تھی اس کے علاوہ اس کے ذریعے ضرب اور تقسیم کا عمل بھی کیا جا سکتا تھا یعنی اس میں ضرب اور تقسیم کا عمل نہیں تھا اور اس میں تھا چارلس بیبیش چارلس بیبیش انیلائنڈ کا رہنے والا اور اعزیدان تھا اس نے اٹھارہ سو بائیس میں حسابی کاموں کے لئے ایک مشین بنائی جس کا نام ڈیفرنس انجن تھا اٹھارہ سو بائیلیس میں اس نے ایک اور مشین اجاب کی جس کا نام انیلیٹکل انجن رکھا یہ خودکار مشین تھی جس کے ذریعے ایک منٹ میں ساتھ جمع کے عمل کی جا سکتے تھے اور اس مشین کو ادایت دی جا سکتی تھی کہ نتائج کو بھی محفوظ رکھے یعنی کہ چارلس بیبیش نے دو مشینیں بنائیں انیلیٹک اور ڈیفرنس انجن اس میں یہ خصوصیت تھی کہ یہ ایک منٹ میں ساٹھ یعنی کہ جمع تفیق حسابی عمل کر سکتا تھا اور یہ اسے محفوظ بھی رکھ سکتا تھا پھر ہے ہارمین ہالریتھ ہارمین ہالریتھ نے اٹھارہ سو نوے میں ایک نیبولیٹر بنایا جو بیچ کارڈ پر لگی ہوئی انفرمیشن پڑھ سکتا تھا مختلف مسائل کو حال کرنے اور ان کارڈ پر زخیرہ کر دیا جاتا اور بے وقت ضرورت استعمال کی جاتے تھے بیچ کارڈنس کی استعمال نے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا کام آسان بنا دیا اسے کمپیٹر کی ایجاد ہوئی ہے جنہیں بیچ کارڈنس کی ذریعے ڈیٹا مہیا کی جاتا تھا انہوں نے اتائج بھی بیچ کارڈنس پر محفوظ کیا جاتا تھا اس کے بعد انٹا سوف لووہ یونیورسٹی کا پروسیسر تھا اس نے ایک الیکٹرونک کمپیٹر ایجاد کیا اس نے کمپیٹر سرکٹ پر بولین الجبرہ لگو کیا چارج بول نے انجبرہ کی نظام کو مزید ساتھا بنایا اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کسی بھی حسابی ایکویشن کو درست یا غلط کی صورت میں بیان کی جا سکتا ہے تو یہ اس حوالے سے تو کچھ تھوڑی سی بیسک انفرمیشن تھی اسٹری آر کمپیٹر کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ جو پڑھیں گے وہ چاند اپتو دائی کمپیٹر کے حوالے سے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ نیکسٹ آٹوریز میں ڈسکارس کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو سمجھائیے ہوں مجھائیے ہوں مجھائیے ہوں